بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج ہم ٹی پیل پروپرٹیز لیمیٹڈ کے اوپر بات کریں گے اکثر دوست کوئسٹن کر رہے تھے کہ آپ نے ٹی پیل کارپوریشن کے اوپر ویڈیو بنائی ہے تو ہمیں ٹی پیل پروپرٹیز کے بارے میں بھی پتائیں ٹی پیل پروپرٹیز کا قیام چودہ فروری دوہزار ساتھ کو بطور ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی عمل میں آیا دوہزار سولہ میں کمپنی کو پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی سے پبلک لیمیٹڈ کمپنی میں تبدیل کر دیا گیا کمپنی کا بنیادی کام کمرشل رہائشی پروپرٹیز کو خریدنا ان کو ڈیویلپ کرنا اور اس کے بعد ان پروپرٹیز کو ڈیویلپ کر کے رینٹ آؤٹ کرنا یا فروخت کرنا تھا اس کے بعد ہم کمپنی کی ایکوٹی پروفائل کے اوپر نظر ڈالیں گے تو کمپنی کے ٹوٹل شیئرز کی تعداد 32 کروڑ 73 لاکھ 93 ہزار ایک سو پانچ شیئرز ہے فری فلوٹ شیئرز کی تعداد اگر دیکھے جائے تو 9 کروڑ 82 لاکھ 17932 شیئرز ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو 11 ارب 93 کروڑ 67 لاکھ 52 ہزار روپے ہے آج کی ٹریڈ تک اس وقت کمپنی کا سٹاک تقریباً 36, 36, 37 روپے کے اندر ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد ہم کمپنی کی اینویل ارننگ پر شیئر کی طرف بڑھیں گے لیکن وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا یا میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے بیل نوٹفکیشن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ورپ بروقت ملتی رہے دوہزار سترہ میں ٹی پیل پروپلٹیز لیمیٹڈ کی ارننگ پر شیئر جو تھی وہ ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے تھی دوہزار اٹھارہ میں تین روپے ستتر پیسے دوہزار انیس میں دو روپے تیس پیسے اور دوہزار بیس میں پچاسی پیسے ارننگ پر شیئر تھی اس کے بعد ہم ٹی پیل پروپلٹیز لیمیٹڈ کی قوارٹر وائز ارننگ پر نظر ڈالیں گے تو دوہزار بیس کے تیسرے قوارٹر میں دو پیسے دوہزار اکیس کے پہلے قوارٹر میں زیرو پیسہ دوہزار اکیس کے دوسرے قوارٹر میں دو پیسے اور دوہزار اکیس کے تیسرے قوارٹر میں مائنس بارہ پیسے ارننگ پر شیئر پوسٹ کی گئی اس کے بعد ہم کمپنی کی سٹاک پرائس کی پرفارمنس پر نظر ڈالیں گے تو ایک ماہ کے اندر کمپنی کی سٹاک پرائس کے اندر ایک سو انتیس اشاریہ سولہ پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ بہت بڑا اضافہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے تین ماہ کے اندر تین سو نو اشاریہ چھاسٹھ پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے چھے ماہ کے اندر تین سو سولہ اشاریہ انتر پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ایک سال کے اندر چھے سو بیس اشاریہ پر چپن پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ٹریڈنگ فلکچویشنز کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو ایک ماہ کے اندر کمپنی کی سٹاک پرائس نے سترہ روپے دس پیسے کا لو بنایا اور چھتیس روپے چھالیس پیسے کا ہائی بنایا چھے ماہ کے اندر آٹھ روپے بائیس پیسے کا لو بنایا اور چھتیس روپے چھالیس پیسے کا ہائی بنایا ایک سال کے اندر چھار روپے تریاسی پیسے کا لو بنایا اور چھتیس روپے پینتیس پیسے کا ہائی بنایا اس وقت کمپنی کا سٹاک تقریباً اپنے آل ٹائمز جو ہے ہائی اس کے اوپر ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ٹی پیل پروپرٹیز کی اسوسییٹڈ کمپنیز کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو ٹی پیل انشورنس، ٹی پیل ٹریکر، ٹی پیل روپیہ، ٹی پیل لائف، ٹی پیل میپ اور ٹی پیل سیکیورٹیز سرویسز ہے کمپنی کی اشاریوں کی طرف اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت پچھلے نو ماہ کی ارننگ پر اگر نظر ڈالی جائے تو کمپنی کی سٹاک کی جو ارننگ ہے وہ مائنس دس پیسے ہے پچھلے کوارٹرز کی ارننگ پر نظر ڈالی جائے تو بارہ پیسے ہے پچھلے سال کی ارننگ پر نظر ڈالی جائے تو وہ پچاسی پیسے منتی ہے ایکسپیکٹڈ ارننگ گروت میں ایک سو پندرہ اشاریہ انہتر پرسنٹ کمی ریکارڈ کی گئی ہے گروس مارجن کے اوپر نظر ڈالی جائے تو سکسٹی ایٹ پوائنٹ ون پرسنٹ بڑا ہے سیلز کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو پچھلے سال دوہزار بیس میں دوہزار انیس کی نسبت سیلز اٹھ سٹھ اشاریہ پچاس پرسنٹ بڑی ہیں جبکہ کوارٹر آن کوارٹر بیسز پر اگر سیلز دیکھے جائیں تو انہتر اشاریہ تین پرسنٹ بڑی ہیں جو کہ ایک اچھا شگون ہے اس کمپنی کے لیے اور اس کمپنی کے انویسٹرز کے لیے بوک ویلیو پر شیئر دیکھی جائے تو انیس روپے ستاون پیسے ہے ایکس پرائس اسی سال ہوا ہے کمپنی نے دس پرسنٹ ڈیویڈنٹ دیا ہے اور پچھلے ماہ سترہ جون کو اس کمپنی نے اپنی ایکس پرائس ڈیٹ کروس کی ہے بوک ویلیو گروت کے اوپر دیکھا جائے تو دو اشاریہ چوبیس پرسنٹ کمی ریکارڈ کی گئی ہے ایکسپیکٹڈ بوک ویلیو گروت میں بھی سکسٹی پوائنٹ سکسٹی ایک پرسنٹ کمی ایکسپیکٹڈ ہے ریٹرن آن ایکوٹی پر نظر ڈالی جائے تو چار اشاریہ تیس پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ریٹینشن ویلیو جو ہے دو اشاریہ چوہتر پرسنٹ ہے ریٹرن آن ایسٹس جو ہے اس میں دو اشاریہ چوہتر پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے کیش فلو پر شیئر تیسرے کوارٹر دوہزار اکیس تک ایک روپے پچیس پیسے تھا اور کیش پر شیئر جو ہے وہ بھی ایک روپے پچیس پیسے پر شیئر تھا دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت اس کمپنی کے سٹاک میں انٹری بنتی ہے یا نہیں بنتی جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں سے عرض کیا کہ ہم لوگ چلتی ٹرین میں سفر کرنے کے شوقین ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں لاؤس ہوتا ہے اس وقت اس کمپنی کا سٹاک تقریباً اپنا آل ٹائم ہائی کوٹ ٹچ کر رہا ہے اس وقت اس میں انٹری بلکل نہیں بنتی ایک اگر ترزیہ کار کی نظر سے دیکھا جائے تو بلکل نہیں بنتی اس میں انٹری اس وقت اس میں انٹری لینے سے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایک کمپنی کا سٹاک اگر اوپر جا رہا ہے تو وہ نیچے بھی آئے گا اس کمپنی کے سٹاک کی پرائس میں اگر انٹری بنتی بھی ہے تو وہ بیس سے پچیس روپے کے درمیان اگر اس کمپنی کا سٹاک آئے تو اس میں انٹری بنتی ہے چھتیس سنتیس روپے کے لیول پر اس کمپنی میں انٹری لینا بڑا رسکی ثابت ہو سکتا ہے ہاں آپ اس کو ڈیر ٹریڈ کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں ڈیر ٹریٹرز جو ہیں وہ اس کو ڈیر ٹریڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کو باٹم پہ ملتا ہے ہائی پہ جاتا ہے تو اس میں آپ انٹری لیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن انویسٹمنٹ پرپس کے لیے اس لیول پر اس کمپنی کے سٹاک میں انٹری لینا میرے خیال میں خطرے سے خالی نہیں ہے باقی اگر آپ انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ کمپنی کی مزید اس میں تیہ میں جا کے اس کو انلائز کریں اس کی چیزوں کو سٹڈی کریں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ اس میں انٹری لینے کے لیے حق بجانے میں ہیں مزید یہ ہے کہ اگر آپ رانگ لیول پر انٹری لیں گے تو پھر آپ کو اگر آپ نے ہومورک کیا ہوگا تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اس کو پھر کتنا عرصہ اپنا لاؤس ریکاور کرنے کے لیے ہولڈ کرنا ہے یا امیجیٹلی میں نے اپنا لاؤس پوسٹ لاؤس جو ہے اس کو کر کے تو نکل جانا ہے بارحال ایز اینریسٹر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس لیول پر اس کمپنی میں انٹری نہیں بنتے مزید آپ کے پاس اگر کوئی اچھی خبر ہے تو آپ ہمیں آرے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس خبر سے ریلیٹڈ اس خبر پر عمل کر سکیں دوستو باقی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو اپنے فرینڈز کولیگز ریلیٹڈز سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ میکسیمم لوگ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ